بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ریسپی آپ کو پہلے کبھی نہیں ملی خیما میتھی مطر بنانے کے لئے چیزیں چاہیے ایک کلو گائے کا خیما ہے اسے موٹا کھٹوالی دیئے تین درمیانی سائز کی پیازیں سلائس میں کٹ لی دیئے میتھی میں نے ایک پاولیے سے توڑ لیا بھی دھویا نہیں مطر 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 اور گارنیش کے لیے ہمیں ہنیو اچھے چاہیے مزیدار سا قیمہ مٹھی مٹر بنانے کے لیے پرہائی میں سب سے پہلے ہمیں ایک کپ وائل ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ فلائس کیوی پیاز ڈال دیں گے پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی تو قیمہ ڈالیں گے اس کو ترنے کے لیے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیتی ہوں میں دیکھئے ہماری پیاز کتنی خوبصورت گولڈن براؤن ہو گئی ہے پیاز کو باریک کاٹیں گے تو ہمیشہ بڑی اچھی اور جلدی جو یہ فرائی ہو جائے گی جس طرح بھی آپ کنا چاہیں فرائی کر کے رکھنا چاہیں وہ بھی بڑی اچھ ہوتی ہے اب اس کے اندر میں یہ کمہ شامل کر دوں گی ملحے بڑی articles کامی کو میں اچھی طرح سے تر لوں گی اور تاشاتھ ہمیں اس کے اندر متالی شامل سردزی دیں گے سردیوں کی مزیدار سی ریسپیز بہت تاری ہیں جس میں یہ سیما میتھی مطر بہت مزیگا رکھتا ہے میتھی سارا سار آتی ہے لیکن سیزن کی سردیاں ہمیں کھانی چاہیے میتھی سیمے مطر گاجہ یہ سیزن کے ساتھ میں جب آئیں گی سردیوں میں آئیں گی تو جب ہی اچھی رکھتی ہے پورا سار ان کا نہ کوئی زائقہ ہوتا ہے نہ ان کا کلار اچھا ہوتا ہے نہ مرزا ہوتا ہے کوئی بھی سبزی کھائیں سیزن کے ساپ سے کھائیں تو وہ بہت مزیگی لگتا ہے دیکھیں خیمے کا رنگ تینج ہوگا تو میں اس میں لسن اتر داب دیں گی خیمے کا رنگ تینج ہوگیا ہے اس کے اندر میں یہ لسن اتر داب دیں گی اور اس کو مکس کروں گی اور ساتھی اس کے اندر یہ نمک کو ٹوٹیویں میں جو حلدی ٹھامل کروں گی اس کو بھی مکس کروں گی دیکھیں مسارے ڈال کے اس کو ایک منٹ کے یہ ہم نے اچھے طرح سے بھون ریا اب اس کے اندر یہ ٹیمارٹر ڈال دیوں گی اس کی ٹیمارٹر اوپر ہی رکھوں گی اس میں پانی نہیں جائے گا اس کو موڑا سا موٹا فیما ہے تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے کرنے میں باریک ہوتا ہے تو بالکل بھی ٹائم نہیں گی اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر اتنا گلاؤں گی کہ ٹیمارٹر بھی گل جائیں اور تھوڑا فیما بھی گل جائیں دیکھیں ٹیمارٹر ساوٹ ہو جائیں اور فیما بھی دیکھیں اس طرح دبانے سے بھی پتہ جل جاتا ہے فیما گل گیا ہے اب ساتھ ہی میں مطر بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو بھونتی جاؤں گا تاکہ مطر ہمارے گل جائیں میتھی بلکل آخر میں جائے گی ضرور پرائی کیجئے گا بہت مدے گا یہ فیما میتھی مطر بنتا ہے پس اس کو ہم بھونتے جا رہے ہیں اس کا پانی خشک ہوگا تو پھر ہم میتھی ڈالیں گے اس کے اندر دیکھیں مطر ڈال کے ہم اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اس کا پانی کافی حد تک خشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں میتھی بھی ڈالیں گے اور میتھی کو دیکھیں میں نے دھوکے رکھ لیے میتھی کو ہم تھوڑا پہلے تھوڑی ڈالیں گے پھر تھوڑی ڈالیں گے ایک ساتھ میتھی نہیں ڈالیں گے ایک ساتھ میتھی نہیں ڈالیں گے ایک ساتھ میتھی ڈالیں گے ایک ہی جگہ ہی کھٹی ہو جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے تو وہ پورے خیمے میں چھتاں سے مکس ہو جائے گے اور ایک ساتھ میتھے ہو جائے بخشہ ہو جائے گ около 3 آپ اس کے اندر میں چاہ بھی ڈالیںCanada دیکھیں میتھی ڈال کے ہم نے خیمہ کو اچھتا سے بھول لیا ہے اب اس کے اندر میں یہ ہری مرچے شامل کر رہی ہوں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کروں گی دموالی آج پہ ہمارا مزیدار سا خیمہ میتھی مطر تیار ہے پھر سے ہم ڈش آؤٹ کریں گے سردیوں کی سپیشل ڈش قیمہ میتھی مطر تیار ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدی بنتی ہے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر کسی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی